جھر جھری لانے والی بات ہے تھنڈا کرنے کے لئے کرتے ہیں کہ یہ جلدی دم توڑے لیکن یہ بلا وجہ کی عیزہ ہے جانور کو ان کو نہیں پتا ہوتا کہ جانور کی بدعا بھی خبول ہوتی ہے بکرا کاٹیں گے تو بیچارے کو کاٹتے چلے جاتے ہیں اس کی گردن اور یہ چٹکھا دیتے ہیں عوام کو کچھ نہیں پتا کہ یہ ظلم ہو رہا ہے حالانکہ رگے کاٹنی ہے یہ اس کا مطلب جوڑ نہیں کاٹنا گردن گا مزے لے رہے ہوتے ہیں بابا اور معاذ اللہ وہ حرام مغز ہوتا ہے اس میں چھوڑی کیوں نوک گھوپتے ہیں جس سے ایک دم وہ جانور جھوڑی نہیں لیتا ہے اتنی تکلیف ہوتی ہے یہ جانور مرنے کے بعد یہی جانور گوش فروش پر مسلط ہو گیا اور جو دیکھ رہا وہ نہیں روکنے پر قادر ہے نہیں روک رہا اس کی قبر میں بھی پہنچ گیا اس طرح کہا جانور کہ تو نے میری مدد نہیں کی دی تو کر سکتا تھا پھر کیا کرو گے آپ کی قربانیاں آپ کو کسے مطلب کام دیں گی اس طرح کرو گے تو ہمارے بابا بلکہ سوچنے کا انداز تبدیل ہے اگر یہ ذہن بن جائے نا ہمارا جو آپ فرما کہ میں نے ظلم نہیں ہونے دینا تو نہیں ہونے دینا بابا عیسیٰ نہیں ہے کہ آدمی ظلم کر جائے گا کھڑا رہے گا وہ مطلب میں اللہ کی راہ میں جانور کو قربان کر رہا ہوں اور جس سے میں اتنی ثواب کی امید رکھتا ہوں جس کی قربانی پر اور کر قیامت کے روز یہ جانور جو قربان کر رہا ہوں یہ میرے لیے کسی کسی اس کے لیے بشارتیں آتی ہیں کہ جنت میں جانے کا سبب بن سکتا ہے یہ میرا جانور تو میں اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور میں برداشت کروں گا تو وہ اپنا ان اندہ سب دل کرے گا بابا پل سرات کی سواری بنے گا کھڑا نہیں رہے گا کہ جانور کو میں اسے کیسے مطلب کے اس کے حوالے کر دوں ایک سے پاورفل لوگ ہوتے ہیں کہ اگر وہ جسے پلاس آئے اس میں اسے پاورفل لوگ ہوتے ہیں کہ جسے ایک آدمی کھڑا ہو گیا نا کہ جو بھی جانور کٹے گا دے وہ اس طرح کٹے گا یہ ہم چھوڑی نہیں چلا رہے دیں گے تم کو پہلے کسی کا بھی جانور کٹ رہا ہوں چھوڑی لے لو بس اس کے ہاتھ سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤ کٹ د کٹے تسرک gestрь پہ دنے گا ہوں چھوڑی لے کریں چھوڑی کٹے کٹے گا ہوں چھوڑی لی ملوک ہوں چھوڑی لے چھوڑی لے خارج میں وہ چھوڑائے Chancellor